اسلام علیکم اسلام علیکم نون لیگ دی شیرنی گج رہی ہے گج رہی ہے لاہور کے حلقہ ایک سو وان ٹو ایٹ ایک سو اٹھائیس میں جناب ایسے ایسے عمران خان کی باتیں بتا رہی ہے اور پبلک اتنا کراؤڈ چارج بنا ہوا ہے کہ وہ نعرے پہ نعرہ مار رہے ہیں اور آج یہ رابطہ عوام مہم کے سلسلے میں نون لیگ کا پہلا جلسہ تھا اور ہم شکر ان کو کافی عرصہ سے کہہ رہے تھے کہ نکلو 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 معنی کا جواب ایٹ کی جواب معنی کا ایٹ کی جواب سے پتھر سے دو ایٹ کا جواب پتھر سے دو تو وہ جناب آج مریم نواز صاحبہ نکلی ہے کل مریم نواز صاحبہ کے پاسپورٹ کا بھی انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا آج ڈی بی ٹپے ڈی بی بنی ہے تین ڈی بیاں جو ہے نا وہ آج چوتھی ڈی بی بن گئی ہے صبح ان کے کیس کا فیصلہ ہے صبح حمزہ شباز کے کیس کا بھی جو محفوظ فیصلہ ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے صبح تو جناب مریم نواز کہتی تھی کہ یہ تو کہتا تھا کہ میں اٹھائیس تک رہوں گا تو جناب اپنے پہلے پہلے بھی پورے نہیں کر سکا یہ تو اپنے پہلے بھی پورے نہیں کر سکا بات یہ ہے کہ امران خان کو کارکرگی کے لحاظ سے اس کے پلے کچھ نہیں ہے واقعی مریم نواز سے ہی کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا جی کہ میں اس کو چیلنج کرتی ہوں چیلنج کرتی ہوں کہ اپنی کارکردگی کے لحاظ سے ایک منٹ اس کی اوپر بول لے ایک منٹ ایک منٹ کی گفتگو کر لے کہ میں نے یہ کیا 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 ایک منٹ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے پاس نہیں ہے کہتا آیا تھا بڑا مقابلہ کرنے نواز شریف سے واہ 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 اور جب سے شباز شریف آیا تمہاری کانپیں ٹانگ رہی ہیں تمہاری کانپیں ٹانگ رہی ہیں یعنی کہ تمہاری ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور اس کو یہی تھا کہ جناب یہ آنا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس میں جناب کیسے یہ الیکشن سے پہلے اگر نون لگا گئی تو میرا تو کچھا چٹھا سامنے کھول دے گی اس لیے یہ ڈر رہا تھا یہ داروں کی منتے کر رہا تھا آخر تک تو آج مریم نواز نے یہ انکشاب بھی کر دیا کہ اپنے ایک دوستوں زرداری کے پاس بھی بھیجا کہ خدا کے لیے زرداری عدم اعتماد واپس لے دو ویسے جہاں حد نہیں ہو گئی قسم خدا کے عوام کو کیا کہتا ہے اور خاص خواست کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے واقعی سو فیصد اس نے جناب زرداری کی منت کی ہے کہ مجھے بچا لو سب کے پاس گیا ہے کہ مجھے بچا لو اور آج پشاور میں اس کی اس کی سیاستی نیگٹیو ہے پشاور میں آج پھر وہ گیا ہے کہتا ہے یہ نور علم خان اگر ادھر آئے نہ ووٹ مانگنے تو اس کو پھر یہ کرو اور وہ کرو یہ اس کو اکسار ہے عوام کو اسے یہ نہیں بتا کہ یہ جرم ہے یہ جرم ہے تم یہ جرم بار بار نہیں کر سکتے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو فارغ نہ بیٹھنے دو اس کو کم از کم اس کی اوپر اتنے کیس بنا دو جتنے اس نے شاید خاکان عباسی کی اوپر بنائے کہ جی آج وہ کراچی جا رہا ہے آج پشاور جا رہا ہے آج لاہور جا رہا ہے آج اسلام آباز جا رہا ہے وہ گھوم گھوم کے تو اس کے چکر اس نے لگائے ہیں صرف شاید خاکان عباسی جتنے کیس بناو اگر یہ سیاست چھوڑ کے نہ بھاگ جائے تو جناب قانونی ٹی وی دیکھنا بے شک چھوڑ دینا لہذا مریم نواز صاحب نے کہا ہے اس کے پاس کارکٹگی کے لیے کچھ نہیں ہے یہ صرف نیگٹیو باتیں کر سکتا ہے اور یہ کہتا ہے میں نواز شریف کا مقابلہ کروں تم ہمارا تو پہلے مقابلہ کر کے دیکھو دیکھو تو سہی تم پبلک میں آؤ لو تمہیں کتنے ٹیماتر پڑھتے ہیں ذرا تم تو پبلک میں آؤ ٹھیک ہے کل جھوٹا پروپیگنڈا وہ یہ کر رہے تھے وہ جناب شباز شریف صاحب اسلام آباد کے اس میں جمعہ بزار میں یا کون سے بزار میں گیا ہے تو وہاں پہ انہوں نے کہا شیر آیا شیر آیا تو انہوں نے وہاں کہہ دیئے چور آیا چور آیا اس کا سارا کام پروپیگنڈا اور جھوٹ دو کام اس کا یہ منشور ہے پروپیگنڈا کرو اور جھوٹ بولو جتنا بول سکتے ہو بولو کہہ دو میرا کان چٹہ ہے میرا کان چٹہ ہے میرا کان چٹہ ہے میرا کان چٹہ ہے آخر عوام کہتے ہیں جار عمران خان جو کہہ رہا ہے میرا کان چٹہ ہے تو چٹہ ہی ہوئے گا اس کے بعد جھوٹ بولو پروپیگنڈا کرو اور جھوٹ بولو اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے عمران خان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو ہے ہی نہیں کہنے کو کچھ اس کے پاس لہٰذا یہ مریم نواز صحبہ جو نکلی ہیں نا یہ بہت نیک شگون ہے اور ان کو پورے پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں پھر کیسے یہ ٹو تھرڈ مجارٹی سے بھی آتے ہیں اور یہ اس کا گھراو کریں جو عارف الفی ہے اس کا بھی گھراو مریم نواز صحبہ کرو اور گورنر کا بھی کرو یہ غیر رہنی کام کر رہے ہیں آج جیسا بھی یہ رماس دے رہے تھے کہ انہوں نے کس طریقے سمجھایا جائے وہ بالکل فستائیت میں اترائے حد یہ ہوئی ہے کہ آج عثمان بزدار کہہ رہے ہیں کہ میں نے جی وہ نگران کا بھی نہ بنانی ہے تو کدھر کی مولی ہے کدھر کا کھیت تو تو خود استیفہ دے کے چلا گئے اپنے عباس عمران خان کو تو بھی اس جیسا ہو گیا یہ سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہیں اس لیے ان کے جناب ان کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور آہا وہ کہنے نوٹس ملے آتے ککھ نہ ہلے آ بابا روان صاحب دہ جیلے فکر ہے نا وہ یہی ہے یہ یہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے یہ بالکل ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے لہٰذا یہ جو لوگ ہیں نا ان کی کارگردگی تو زیرو ہے ہی ہے دوسروں کی کردار کشی بھی ان کا وہ شیوہ ہے کہ کردار کشی کی جائے میں دیکھ رہا ہوں اچھے خاصے وکیل جو لوگ ہیں جو بڑے ڈی سیٹ اور اصول والے ہیں وہ بھی جناب ان کے وہ نقشے قدم پہ چال پہ ان کا آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے نا ان کا تو ان کا تو آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے لہٰذا مریم نواز صاحبہ کا جو آج کامیاب شو ہے ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ پورے ملک میں نکلے اور ان کی کا ان کی کار ستانیاں ان کے جھوٹ ان کے جھوٹے پروپیگنڈے سب کو بتایا جائے کہ یہ اصل میں چیز کیا ہے یہ امران خان نے میڈیا کا استعمال کر کے نا اچھا بھئی نواز شریف کی تقریر پہ پابندی ہے تو اس کی تقریر پہ کیوں نہیں ہو سکتی اس کی تقریر پہ کیوں نہیں ہو سکتی امران خان کے نکالو اس کے کیس میں یہ بار بار پھر یہ کہہ رہا ہوں جس طرح میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ آپ مریم نواز صاحب کو میدان میں نکالیں یہ بار بار میں کہہ رہا تھا قانونی ٹی وی چینل سے اب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ امران خان کو جو اس نے کیس بنائی ہے جھوٹے ان کیسوں کا جواب ضرور دیں رہنہ صلی اللہ صاحب آپ سے زیادہ بہتر تو کوئی نہیں جانتا آپ وزیر داخلہ ہیں نکالو اس کے سارے کیس پرانے اس کے ساتھ کسی قسم کی ریعت نہیں کرنی ورنہ قسم سے یہ سمجھے گا کہ نون لیگ والے ڈار گئے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بالکل دم دبا کے بھاگے گا دم دبا کے بھاگے گا یہ یہ بالکل بیکار ترین نکمہ ترین نشائی انسان ہے نشائی جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی بھاگتا ہے جو نشہ نشہ کرنے والا ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے اور اس کو کہیں جگہ نہیں ملے گی کہیں پبلک میں یہ نہیں جا سکے گا یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا پبلک میں نہیں جا سکے گا اور دوسری بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اس کے جو ایک سو پینتیس میں سے سکسٹی تھری یہ مبشر لکمان صاحب نے کہا ہے تریسٹھ ایم این اے نے درخواست دی ہے کہ ہم جی استیفہ ہم نے نہیں دیا ہم نہ استیفہ دینا بھی نہیں چاہتے نہیں دینا چاہتے ہیں ہم استیفہ اس لیے ان کے جو استیفے ہیں جن دے دی ہیں ٹھیک ہے آپ منتے ترلے نہ کریں کہ آئیں جی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یہ وہ سامپ ہے جو سردی سے میں ٹھٹر رہا ہے جس کو کسان نے بچارے نے گرم دودھ پلایا اور جو ہی اس نے دودھ پیا طاقت میں آیا اسی کسان کو ایسے ڈانگ مار دیا یہ وہ شخص ہے یہ انتہائی گھٹیا ترین جو اسفل سافلین ہوتا ہے نا وہاں یہ پہنچا ہوا ہے یہ یہ بتایا نا کس کے ساتھ اس نے بھلا کیا ہے اس نے کس کے ساتھ بھلا کیا ہے پوری دنیا میں تقریر ہے ایک ہی تقریر ہے اس کی کہ وہ جناب آئے ہیں چور ڈاکو پیسے لوٹ کے باہر لے گئے اور ان کی اولادیں باہر ہیں ابھی تیری اولاد کی تھے نیازی سرویسز کمپنی تو تو نے سبریم کورٹ میں تسلیم کر لی تھی کہ میری آف شور کمپنی ہے نیازی سرویسز ساکر بنیسار نے کہا نہیں بیٹا تیری تو نہیں ہے کہ تو یہ نہ کہہ رہا ہے تو نہ کہہ تیری نہیں ہے یہ یہ بھی لکھ کے نواز شریف صاحب کی ہے اس نے مانا کہ میری آف شور کمپنی ہے لیکن اس کو ساکر بنیسار نے کہا نہیں تیری نہیں ہے بیٹا نیازی نہیں ہے پھر ان کو مانا گیا کہ تیرا جو گھار ہے وہ بغیر نقشے کے بنی گالہ بنے اور ساکر میں ساکر نے کہا نہیں بیٹا تیرا گھار نہیں بنا ہوا تو تیرا گھار تو لیگل ہے بلکل جہاز ہے اس کی فکر نہ کر ٹھیک ہے تو یہ جناب حالات ہیں یہ واقعات ہیں مریم نواز کا باہر نکلنا نیک شکون ہے ہم نون لیگ والوں کو مبارک بات دیتے ہیں بہت کامیاب بہت بڑا جلسہ ایک ہلکے میں اتنا بڑا جلسہ ہوئے جتنے عمران خان کے بڑے جلسے ہو رہے ہیں ایک ہلکے کا